Welcome to advanced physics channel and conceptual physics channel آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہو سیسس کے حوالے سے میں نے آپ لوگ کو جو سیلیکشن اب سبجیکٹ تھی وہ اس کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تک آپ ہی اچھی طرح اسے اس میں کمپلسری جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے انگلیش اسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس انگلیش اسے کا جو ہے ساو مارس ہوتے ہیں اس کا جو میتڑ ہے وہ کس طرح ہم سیسس دو ہزار بائیس میں اس کو کور کریں گے تو اس کا میتڑ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ ساو مارس کا ایسے ہوتا ہے اس میں کوئی ایم سی کیوز کوئی اور چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ذہن میں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اس کے جو بیسیکلی مطلب یہاں پہ ہوتا ہے وہ ہو آپ لوگوں نے کنڈیڈیٹ پہ ڈیپنٹ کرتا ہے کہ وہ ہو وائٹ چائے ساب ٹاپکس ہوتے ہیں وہ اس ٹاپکس کو تیار کریں اچھے طرح اسے تیار کریں ٹھیک ہے اس میں جو اس ٹاپک کو آپ لوگوں نے اس طرح تیار کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو انڈسٹینڈ کرنا ہے اور اس طرح انڈسٹینڈ کرنا ہے جس طرح کوئی ریسرچ کرتا ہے ٹھیک ہے ریسرچ کی طرح تا کہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے نانچ ہو اور آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو پہ آپ لوگوں کی وہ کپلیر پہ بہت زیادہ ریپنٹ کرتے ہیں جتنا آپ لوگ کے پاس ویکابلری زیادہ ہوتا ہے تو اتنا آپ لوگ جو ہے اس کو اچھے ترکے سے کور کر سکتے ہو اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اگر یہ بات کرنا چاہتے ہو کہ اس میں کوئی مسٹیک وغیرہ تو گرامیٹیکل مسٹیک کے تو سوال پیدا نہیں ہوتا جس طرح ہم کاما کی بھی بات کرتے یہ بھی پیدا نہیں ہوتا تو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ ٹاپکس کور کرنے تاکہ ایک سال آپ لوگ کے پاس ہوتا ہے دس مہینے تو لازمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ لوگوں نے ہر مہینے میں دو یا تین ایسے یا چار سے پانچ ایسے ریڈ کرنا ہے تو کس طرح آپ لوگوں نے آپ لوگ جو ہے بہت زیادہ ٹاپکس کو اٹھاؤ اور اس کے حوالے سے آپ بک دیکھو آپ انٹرنیٹ سے ہیلپ لوگ جس طرح کوئی ریسرچ کرتا ہے اس طرح آپ لوگوں نے ٹاپک کو تیار کرنا ہے نہ کہ آپ لوگ جو ہے رٹا رٹائی چیز کو لکھیں گے یہ بالکل مناہ ہے اور آپ لوگ لکھ بھی نہیں سکتے تاکہ آپ لوگ بیٹھ جائیں گے پیپر کے لیے تو آپ لوگ کے پاس یہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ پیپر میں کونسا ٹاپک آیا ہے جو میں نے تیار کرنا ہے یا میں نے تیار نہیں کرنا ہے اجھ angles میں دوسری تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگو اس ٹاپک کو کافی اچھے طریقے سے جو آپ لوگوں نے تیار کیا ہے پھر آپ لوگ اس کو لکے اور جو آپ لوگ کے پاس ٹاپک ہوتا ہے آپ لوگ ایسا کریں گے اور کوئی آپ کو سیسس میں آپ کو ٹاپک دیا کہ بھائی اس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں نے جتنا ہم اسے کے بارے میں ہم نے جتنی باتی کہ یہ بہت زیادہ ریالیٹی پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ٹاپک کو اچھی طریقے سے پیپر میں آپ لوگ کو گیون ہیں تو آپ لوگ اس ٹاپک سے ہٹ کے باتیں نہیں کریں گے کچھ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ نے آپ کو اتنا قابل بنانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے سیسس کے ایسے کے حوالے سے کچھ باتی تھی بہت زیادہ امپورٹنڈ ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ میں اس کی تیاری کہاں سے کروں گا کتنی تیاری چاہیے کیا کیا تو بعضی اوقات ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ٹاپک آپ لوگوں نے تیار کی ہے اور جو ٹاپک آپ لوگوں نے سلپٹ کی ہے وہی ٹاپک آپ کی خسمت پر ڈیپنڈ کرتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ بھی پیپر میں آتا ہے تو آپ لوگ کو پھر کچھ ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے وائٹ چاہ سبٹابک ہے اس کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر ریسرچ بیس نالج گین کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے دوسرا سبجکٹ جو ہے وہ بھی انگلیش کے حوالے سے اس کے بھی ساو مارس ہوتے ہیں انگلیش پریسی اینڈ کمپوزیشن ہے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ اس میں جو کنڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کی جو ایبیلیٹی ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے اس سو مارس کے اندر کے وہ کتنا پریسی رائٹنگ کو ہینڈل کر سکتا ہے وہ ریڈنگ کمپریہنشن کو کتنا ہینڈل کر سکتا ہے وہ سینٹنس سٹرکچرنگ کو کتنا ہینڈل کر سکتا ہے وہ ٹرانسلیشن کو کتنا ہینڈل کر سکتا ہے گرامر انڈوکیبلیری اس کی کتنی سٹرانگ ہے وہ اس کے اوپر کتنا مطلب ہینڈل کر سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سیادہ جو گرامر کے حوالے سے ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایبیلی اور آپ لوگ کے ایک پیسج دیا ہوتا ہے اور آپ لوگ نے اس پیسج کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈ کے ساتھ آپ نے ریٹ کرنا ہے اس کو آپ لوگ انہیں مائنڈ میں لکھنا ہے اس کا خلاصہ لکھنا ہے ٹھیک ہے پریسی ریٹنگ کا مطلب ہے اس کو پریسائز کر کے لکھنا وان ترڈ لکھنا ٹھیک ہے جو کمپریس کر کے لکھنا ٹھیک ہے تو اس کے آپ نے اس ٹاپک کو اچھی طرقی سے انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ لوگ اس ٹاپک کو ایک ٹائٹل لیں گے یہ ٹائٹل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ لوگ اس کو ٹائٹل دینا ہے ٹائٹل کے پانچ نمبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے وہ کمپریہنشن جو آپ نے پڑا ہے اور اس کو جو پیسج ہوتا ہے وہ آپ نے کمپریہنشن انڈرسٹینڈ کیا ہے بڑے اچھے ترے خیسے تو آپ لوگ اس کا مطلب اس کو پریسائز کر کے لکھنا ہے جس کے پھٹین مارس ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے ریڈنگ کمپریہنشن مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو کیر پولی سایالیٹ جو پیسج ہوتا ہے وہ دیا ہوتا ہے آپ لوگ انہیں ایسا کرنا ہے وہ ٹکنیکل ہوتا ہے اور وہ آپ لوگ چیز پلین سپیسپک ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک پیسج گیون ہے آپ لوگ انہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس کے آگے پانچ قسچن لکے ہوتے ہیں ہر question کے چار مارس ہوتے ہیں پانچارہ بیس اور یہ بھی بیس نمبر کا ہوتا ہے تو ہر question کے چار نمبر ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طرح سے understand کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر جو question دیا ہوتے ہیں اس کو answer کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تر جو آتا ہے grammar and vocabulary تو grammar and vocabulary میں یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگ جو جانتے ہیں آپ لوگ جو یہاں تک پہنچے ہو یا کوئی نئے beginners اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ لوگ کے پاس grammar and vocabulary کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے کہ اس میں tenses ہوتے ہیں اس میں articles ہوتے ہیں preposition ہوتے ہیں conjunction ہوتے ہیں اور punctuation ہوتے ہیں prezal words ہوتے ہیں synonyms ہوتے ہیں antonyms ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں تو آپ لوگوں نے اس کو cover کرنا ہے ایک جترہ سے ٹھیک ہے پھر اس میں جو چوتے نمبر پہ آتا ہے sentence correction تو آپ لوگوں کو انہوں نے کچھ sentence دیئے ہوتے ہیں اس کے دس مارس ہے ٹھیک ہے اور grammar and vocabulary اس کے بیس مارس ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ پھر قبلر کے جو ہے وہ بیس مارس ہوتے ہیں آپ لوگ کو میں نے بتایا ٹھیک ہے اور اس بیس مارس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے handle کرنا ہے کہ میں نے جو tenses وغیرہ جتنے بھی articles وغیرہ کے بارے میں بات کی تو آپ لوگوں نے اس کو understand کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں جو چوتے نمبر پہ آتے sentence correction آپ لوگ کو کچھ sentence دیئے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اس sentence جو میں نے پہلے بھی بتایا ٹھیک ہے تو اس میں sentences دیئے ہوتے ہیں آپ candidate ایسا کریں گے کہ اس میں وہ correct sentence ہوتے ہیں لیکن اس میں کوئی مطلب grammar یا punctuation جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اگر یہ question ہے تو ہر question کی same problems نہیں ہوتے کہ آپ لوگ یہ کہیں گے کہ ایک میں punctuation کا problem تھا دوسرے میں کوئی اور چیز کا problem ہوگا لیکن وہ punctuation کامہ یا وغیرہ جتنے بھی مسائل ہوتے وہ ہر sentence میں same نہیں ہوتے وہ ایک یا دو sentence میں آپ لوگ کو کبھی برابر نہیں ملے گا تو آپ لوگ نے ایک اور بات بھی ذہن میں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ نے بڑے جہان سے اس کو understand کر کے لکھنا ہے اس میں جو پانچوے نمبر پہ grouping آپ لوگ کو رینڈم 20 words دیا ہوتے ہے ٹھیک ہے تو اس 20 words کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے تو آپ لوگ کو question دیا ہوتا ہے کیا آپ لوگ نے اپسرد meaning کے حوالے سے سامنے لانا ہے یا آپ لوگ نے same meaning تو آپ کو given دیا ہوتا ہے تو آپ کو بتا سکتے چھٹے نمبر پہ پہ پیرز up ورڈ ہوتے ہیں اس میں جو similar ورڈ ہوتے ہیں اس کے تقریبا سامنے لیکن اس کے معنی ڈیپرن ہوتے ہیں تو آپ لوگ جو پانکٹویشن وغیرے کچھ میں کنپیوز ہو سکتے ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ لوگ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو کمبائن کرنا کیونکہ اس کے ٹن مار ہے تو آپ لوگ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ نے اس کو پرانتسز میں لکھنا ہے اس کے معنی کو ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگ نے اس کو ایک سنٹنسز دیا ہوتے سٹرکچر کمپوزیشن سگنپیکنٹ ٹرمز اور فگوریٹ یا ایکسپریجن کے حوالے سے اس میں گیون ہوتے آپ لوگ نے اس کو انگلیش میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگ اس کے بھی دس ماس تاکہ اس کے ایبیلیٹی آپ جو ہے کور کر سکے اور اس انگلیش میں کنورٹ کرنا ٹرانسلیٹ کرنا انٹو انگلیش ہونی تو آپ لوگ نے اتنا سارا پریسی اور کمپوزیشن کو خاصے تیار کرنا ہے آپ لوگ کے مائنڈ میں ایک ایک سوال بھی آسکتا ہے کہ کون 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 سی چیز پیپر میں آسکتے تو اس کے لیے سجیسٹڈ ریڈنگ بکس جو ہے وہ ریکمینڈ ہے آپ لوگ کو میں سکرین پہ شو کروں گا اور وہ ہی سے آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہ پانچ چھے بکس جو ہے آپ لوگ نے اس جو آتر ہے اس کا دیکھنا ہے تو آپ لوگ کو جتنے بھی مسائلے وہ کور ہو جائیں گے آئیے وہ میں آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہو تا آپ لوگ کو دیکھ کے آپ لوگ کے پاس مسائل کور ہو جائیں گے تو وہ رکمنٹ بک یا سجیسٹڈ ریڈنگ بک ہے وہ لوگ کے سامنے ہیں بلکل اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ٹائٹل آپ لوگ کو نظر آتا ہے کا آتر کا جو ہے وہ تعلق ہے یا وہاں پہ 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 چوتے نمبر پہ آئیونیورسٹی انگلیش گرامر آئیونیورسٹی انگلیش گرامر آر دات قویرک آن اس گرین بم کم البس لانگ مین یہ بہت مشکل نام ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے پانچویں نمبر پہ رائٹ بیٹر سپیک بیٹر یہ بک کا نام ہے ٹائٹل اس بک کا یہ ہے پہ ریڈرز ڈائیجسٹ اسوسییشن ان کا جو اتر ہے وہ یہ ہے پہ چٹے نمبر پہ مارڈرن انگلیش ان ایکشن ہینری چریس ڈی سی ہیت اینڈ کو بہت مشکل نام ہے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے جتنا آپ لوگ جو کور کر سکتے ہو اس طرح کرو ان بکوں کو یوز کرو تو آپ لوگ کے پاس جتنے بھی گرامر کمپوزیشن اور پریسی کمپوزیشن جو ہے آپ سبجیکٹ نمبر دو ہے اس کے سوماس ہوتے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے تو آپ لوگ کے پاس جتنا بھی مسائل وہ کور ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو پہلے والا ایسے کے بارے میں ہم نے بات کی تو آپ لوگ بڑے دہان سے ذہن میں یاد رکھنا کہ آپ لوگوں نے بہت سے وائیڈ چائز ساب ٹاپک ساب لوگ کے پاس ہے وہ ریسرچ بیس کے لیول پہ ریڈی کرے تو آپ لوگ دو پیپر یہ بہت زیارہ تر لوگوں کیوں پیپر ہوتا ہے کیونکہ اس لئے فیل ہوتا ہے کہ لوگ سٹڈی اتنا نہیں کھتے کھیں سٹڈی کرتے یا لیں گے آپ لوگ تو تینک یو پور وائچنگ دس لیکچرز ویڈیو اور اس چینل پہ اگر کوئی نئے عویورز آیا ہے تو ان سے ریکویسٹ چینل کو سسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی آور لوگ ہیں تو بھی اس